مغل بادشاہ اور انگزیب عالمگیر کے استاد ناظرین ہم آج آپ کی قدمت میں ایک سنہرہ تاریخی واقعہ لے کر آئے ہیں جس کو آپ جان کر بے پناہ خوشی محسوس کریں گے اور یہی وجہ تھی کہ مسلمان حکمرہ آٹھ سو سال انڈیا پر حکومت کرتے رہے ملہ احمد جیون ہندوستان کے مغل بادشاہ اور انگزیب عالمگیر کے استاد تھے اور انگزیب اپنے استاد کا بہت اعترام کرتے تھے اور استاد بھی اپنے شاگر پر فقر کرتے تھے جب اور انگزیب ہندوستان کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے غلام کے ذریعے استاد کو پیغام بھیجا کے وہ کسی دن دہلی تشریف لائیں اور خدمت کا موقع دیں اتفاق سے وہ رمضان کا مہنہ تھا اور مدرسے کے طالب علموں کو بھی چھٹیاں تھی چنانچہ انہوں نے دہلی کا رخ کیا استاد اور شاگر کی ملاقات اثر کی نماز کے بعد دہلی کی جامع مسجد میں ہوئی استاد کو اپنے ساتھ لے کر اور انگزیب شاہی قلعے کی طرف چل پڑے رمضان کا سارا مہنہ اور انگزیب اور استاد نے اکھٹے گزارے عید کی نماز اکھٹے ادا کرنے کے بعد ملہ جیون نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا بادشاہ نے جیب سے ایک چوننی نکال کر اپنے استاد کو پیش کی استاد نے بڑی خوشی سے نرزانہ قبول کیا اور گھر کی طرف چل پڑے اس کے بعد اور انگزیب دکھن کی لڑائیوں میں اتنے مصروف ہوئے کہ چودہ سال تک دہلی آنا نصیب نہ ہوا جب وہ واپس آئے تو وزیر آزم نے بتایا ملہ احمد جیون ایک بہت بڑے زمیندار بن چکے ہیں اگر اجادت ہو تو ان سے لگان وصول کیا جائے یہ سن کر اور انگزیب حیران رہ گئے کہ ایک غریب استاد کس طرح زمیندار بن سکتا ہے انہوں نے استاد کو ایک قط لکھا اور ملنے کی خواہش ظاہر کی ملہ احمد جیون پہلے کی طرح رمضان کے معنی میں تشریف لائے اور انگزیب نے بڑی عزت کے ساتھ انہیں اپنے پاس ٹھہرایا ملہ احمد کا لباس باتچیت اور طور طریقے پہلے کی طرح سادہ تھے اس لئے بادشاہ کو ان سے بڑا زمیندار بننے کے بارے میں پوچھنے کا حوصلہ نہ ہوا ایک دن ملہ صاحب خود کہنے لگے آپ نے جو چونی دی تھی وہ بڑی بابرکت تھی میں نے اسے بنولا خرید کر کپاس کی کاش کی خدا نے اس میں اتنی بھرکت دی کہ چند سالوں میں سیکڑوں سے لاکھوں ہو گئے اور انگزیب یہ سنکا خوش ہوئے اور مسکرانے لگے اور فرمایا اگر اجازت ہو تو چونی کی کہانی سنو ملہ صاحب نے کہا ضرور سنائیے اور انگزیب نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ چاننی چوک سیٹ اتم چند کو فلان تاریخ کے خاتے کے ساتھ پیش کرو سیٹ اتم چند ایک معاملی بنیا تھا اسے انگزیب کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا اور انگزیب نے نرمی سے کہا آگے آ جاؤ اور بغیر کسی گھبرات کے خاتہ کھول کے خرص کی تفصیل بہن کرو سیٹ اتم چند نے اپنا خاتہ کھولا اور تاریخ اور خرص کی تفصیل سنانے لگا ملا احمد جیون اور اور انگزیب خاموشی سے سنتے رہے ایک جگہ آکے سیٹ رک گیا یہاں خرص کے طور پر ایک چوننی درست تھی لیکن اس کے سامنے لینے والے کا نام نہیں تھا اور انگزیب نے نرمی سے پوچھا ہاں بتاؤ یہ چوننی کہاں گئی اتم چند نے کھاتا بند کیا اور کہنے لگا اگر اجازت ہو تو درد بھری داستان ارز کروں بادشاہ نے کہا اجازت ہے اس نے کہا اے بادشاہ وقت ایک رات موصلہ دار بارش ہوئی میرا مکان ٹپکنے لگا مکان نیا نیا بنا تھا اور تمام خاتے کی تفصیل بھی اسی مکان میں تھی میں نے بڑی کوشش کی لیکن چھت ٹپکتا رہا میں نے باہر جھاکا تو ایک آدمی لالٹین کے نیچے کھڑا نظر آیا میں نے مزدور خیال کرتے ہوئے پوچھا اے بھائی مزدوری کرو گے وہ بولا کیوں نہیں وہ آدمی کام پر لگ گیا اس نے تقریباً تین چار گھنٹے کام کیا جب مکان ٹپکنا بن ہو گیا تو اس نے اندر آ کر تمام سامان درست کیا اتنے میں صبح کی اعزان شروع ہو گئی وہ کہنے لگا سیٹ صاحب آپ کا کام مکمل ہو گیا مجھے اجازت دیجئے میں نے اسے مزدوری دینے کی غرض سے جب میں ہاتھ ڈالا تو ایک چوننی نکلی میں نے اس سے کہا اے بھائی ابھی میرے پاس یہی چوننی ہے یہ لے اور صبح دکان پر آنا تمہیں مزدوری مل جائے گی وہ کہنے لگا یہی چوننی کافی ہے میں پھر حاضر نہیں ہو سکتا میں نے اور میری بیوی نے اس کی بہت منتیں کی لیکن وہ نہ مانا اور کہنے لگا دیتے ہو تو یہ چوننی دے دو ورنہ رہنے دو میں نے مجبور ہو کر چوننی دے دی اور وہ لے کر چلا گیا اور اس کے بعد سے آج تک وہ نہ مل سکا آج اس بات کو پندہ برس بیعت گئے میرے دل نے مجھے بہت ملامت کی کہ اسے روپیا نہ سہی اٹھنی دے دیتا اس کے بعد اتم چن نے بادشاہ سے اجازت چاہی اور چلا گیا بادشاہ نے ملہ صاحب سے کہا یہ وہی چوننی ہے کیونکہ میں اس رات بھیس بدل کر گیا تھا تاکہ ریایہ کا حال معلوم کر سکو سو وہاں میں نے مزدور کے طور پر کام کیا ملہ صاحب خوش ہو کر کہنے لگے مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ چوننی میرے ہونہار شاگرد نے اپنی محنت سے کمائی ہوگی اور انگزیب نے کہا ہاں واقعی اصل بات یہ کہ میں نے شاہی خزانے سے اپنے لیے کبھی ایک پائی بھی نہیں لی ہفتے میں دو دن ٹوپیاں بناتا ہوں دو دن مزدوری کرتا ہوں میں خوش ہوں کہ میری وجہ سے کسی ضررت مند کی ضررت پوری ہوئی یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اللہ پاک ہمیں بھی رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین اس واقعے کو تاریخ اسلام کے دلچسپ واقعات کتاب میں نخل کیا گیا اسلام سلامتی والا دین ہے اور ہماری روایات عدل و انصاف کا درس دیتی ہے اگر آج ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو اپنے ورثے سے آگا نہ کیا اور ان میں عدل و انصاف کا جذبہ پروان نہ چڑھایا تو ہمارا آنے والا کل آج سے بھی بتر ہوگا خدا راہ اپنی آنے والی نسلوں کو ہماری صحیح تاریخی حقائق سے واقف کرانا یہ آپ پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے اور انہیں اپنے بہدروں کے اسلاف کے خصے سنائیں تاکہ ان میں ان کے جیسا بننے کا شوق پیدا ہو امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کی معلومت میں اضافے کا بات ہوگی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست اب آپ میں بھی زیادہ سے زیادہ عام کریں تاکہ ایسے اور معلوماتی ویڈیوز آپ کے خدمت میں پیش کی جا سکیں جزاکم اللہ خیر